چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس اتھر من اللہ نے کہا کہ ماسٹر پلان کے مطابق چیرمن سی ڈی اے کل بتائیں کام آمدنی والوں کے لیے کیا رہائشی سکیم ہے کچھی آبادی والوں کا کیا کوئی حق نہیں کیا آپ نے ان کے لیے کوئی سکیم بنائی اس شہر میں لاکہ عنویت ہے آپ اس شہر کو اشرافیہ کے لیے بنا رہے ہیں چیف جسٹس نے سی ڈی اے حکام سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ سی ڈی اے خود اپنے آرڈیننس کی خلاف ورزی کر رہا ہے آپ اس کورٹ کے فیصلوں کی ب نہیں عدالت یقینی بنائے گی کہ اسلام آباد میں قانون کی عملداری ہو چیف جسٹس اتھر من اللہ کا کہنا تھا کہ آپ بڑے آدمی کو صرف نوٹس کرتے ہیں اور جھگیوں والوں کے پیچھے پڑے ہیں میں تو کہتا ہوں ہائی کورٹ بھی کوئی غلط کام کرے تو ہائی کورٹ پر پرچا کرائیں ہمیں خوشی ہوگی چیف جسٹس نے مزید کہا کہ یہ واحد شہر ہے جسے وزیراعظم اور وفاقی کابینہ سپروائز کرتی ہے یہ شہر بڑے آدمی کے لیے ڈیویلپ ہو رہا ہے اس سے بڑا عالمیاں کیا ہو سکتا ہے کہ سی ڈی اے میں کسی نے ماسٹر پلان کا لٹریچر نہیں پڑھا ریاست کا مائنڈ سیٹ عمام کی خدمت کرنا ہے ہی نہیں باتیں سب بڑی بڑی کرتے ہیں لیکن لگتا ہے سی ڈی اے اور وفاقی حکومت بھی بے بس ہے قانون پر عمل درامت نہ ہوا تو چیئرمن سی ڈی اے اور میمران کے خلاف کریمنل پروسیڈنگ شروع کرائیں گے